موسیقی موسیقی فسادی ہوش کے ناخن نے دو ہزار چودہ والی سازش اب نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم کی دو ٹوک وارننگ شہباز شریف نے کابین اجلاس سے خطاب میں کہا خارجی اور یہاں کے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس جتھے کو ملک کے ترقی برداشت نہیں ان کو غم کھایا جا رہا ہے معیشت سنبھل گئی تو ہمیں کون پوچھے گا جہاں افرطفری اور دھرنے ہوں وہاں کون سرمایہ گاری کرے گا آئی جی اسلامباد کو نہ ہٹایا گیا تو پھر اسلامباد پر دھاوا بولوں گا وزیراعظم علی امین گنڈاپور نے دھمکی دے دی کیپی اسیملی سے خطاب میں کہا صوبے کا وزیراعظم ہوں لیکن ڈی پیو تحافظ کی زمانت دینے کو تیار نہیں بتایا جائے حکومت کس کی ہے احتجاج کے دوران ہم نے فستائیت کا سامنا کیا ملکی تاریخ کی بدترین شیلنگ کی گئی آئی جی پسٹول کے ساتھ کیپی ہاؤس میں گھوسے پہلے میرا پوچھا پھر دیگر افراد پر تشدد کیا بتایا گیا میری گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی خیبر پختونکوہ اسیملی میں شدید ہنگامہ رہی ایوان میدان جنگ بن گیا حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال اپوزیشن ارکین نے بات کرنی کا وقت مانگا تھا جس پر تلخ کلامی ہوئی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے اقبال وزیر اور پی ٹی آئی کے نیک محمد نیک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے سپیکر نے چھہر اپنی کمیٹی کو رازی نامہ کرانے کا ٹاسک کھونٹ دیا اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک اور مقدمہ تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں دہشت کردی اقدام قتل اور سرکاری اصلاح چھیننے سمیت بارہ دفعات شامل لہور میں پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری چار سو ابتیس افراد گرفتار پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت احتیداروں اور ارکان کے مرارے پاکستان نہ پہنچنے پر شدید برہم پی ٹی آئی لہور کے صدر اور جنرل سیکرٹی کی چھٹی کا امکان حکومت نے آئینی ترامیم سے مطالق ایک بار پھر ہوم ورک مکمل کر لیا ذرائع کے مطابق پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے الگ الگ اجلاس 18 اکتوبر کو بلانی کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان نے مجاوزہ آئینی ترامیم پر مشروط رزمندی ظاہر کر دی تجویز دی آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ تشکیل دیا جائے جو پانچ یا چھے رکنی ہو تجاویز آئینی مصودے میں شامل کیے جانے کا امکان اختر مینگل سے بھی رابطے جاری سینیٹ میں بی این پی مینگل کے دونوں ووٹ حکومت کو ملے پارلیمنٹ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی سر کاٹے جا رہے ہیں اور بلاول بھٹوز کے سب سے آگے آگے ہیں جو کہ اپنے نانا کے بنائے ہوئے آئین کی تقریبا شکل کو بگاڑ رہے ہیں مولانا فضل رحمان تجاویز کے خلاف ہیں نئی ترامیم کا اثر صرف پی ٹی آئی نہیں تمام جماعتوں پر پڑے گا شبلی فراز کہتے ہیں بلاول بھٹو اپنے نانا کے بنائے گئے آئین کی شکل تبدیل کر رہے ہیں ترامیم آئینی کم اور ابن سفی کا نوول زیادہ بن چکی ہیں مقصوص نرسستوں کا فیصلہ جلد کیا جائے سپیکر آئی آس صادق الیکشن کمیشن کو دوسرا خط پارلیمانی رہنماؤں نے سپیکر کو خط لے کر تشویش کا اظہار کیا تھا سپیکر نے لکھا الیکشن ترمیمی بل کے تناظر میں مقصوص نرسستوں پر فیصلہ نہ کرنا درست نہیں کراچے ائرپورٹ کے قریب خودکش دھماکہ نو مشکوک افراد زیر احراست پوچھ گت جاری چھے مشکوک نمروں کا کال ڈیٹا حاصل کر لیا گیا تفتیشی حکام نے جیو فینسنگ مکمل کر کے شواہد فرانزک کے لیے بھیشوا دیئے واقعے کے تیسرے روز بھی حکام کا جائے وقوا کا دورہ تحال خودکش حملے کا مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا کراچی دھماکے میں حالات چینی عملداروں سے آئی پی پیز تیریف میں کمی پر بات چیت جاری تھی وزیر خزانہ محمد اور انزیب کا انکشاف کہا ہم بڑی محنت سے ملک میں معاشر تحقام لے کر آئے ہیں احتجاج اور ہرطال سے یونیاں 190 عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے ہرطال کرنے والے مسائل کے حل کے لیے مزاقرات کریں تیرر فیننسنگ ہے کہ نہیں ہے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے سورس آف فنڈنگ کیا ہے مقاصد کیا ہیں پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف پاکستان کے کونسپ کے خلاف ایک بیانیاں ڈیولپ کیا جا رہا ہے پاکستان مخالف بیانیے کے لیے فنڈنگ کی گئی فنڈز کہاں سے آ رہے تھے تحقیقات جاری ہے اتا تارڈ کہتے ہیں افسوس اے پی سی میں پی ٹی آئی شریک نہیں ہوئی یہ لوگ اسرائیل کے خلاف کونفرنس میں آنے کو تیار نہیں تھے جاوید لطیف نے کہا شنگھائی تنظیم پر منظم طریقے سے کھیل کھیلا جا رہا ہے کیپی ہاؤز میں اسلحہ دہشتگرد اور افغان باشندے دیکھے گئے چوہے بلی کا کھیل پاکستان کو برباک کر دے گا پشاور ہائی کوٹ کا کیپی ہاؤز کو سیل کرنے کے خلاف درخواست کی سمات سنکہ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیل اور جسٹس وقار احمد کا ایڈوکیٹ جنرل کو سلام آباد ہائی کوٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت ملیریا، ڈینگی اور چکنگونیا کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی پنجاب میں ڈینگی کے مزید 65 کیسز سامنے آگئے خیبر پختنخواہ میں ڈینگی مچھر نے 1474 افراد کو کار کیا کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ملیریا اور چکنگونیا نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا باکما لوگ لا جواب سروس پاومی ارلائن پی آئیے کا ایک اور کارنامہ ٹورونٹو سے کراچی کے پرواز مقررہ وقت سے دھائی گھنٹے پہلے روانہ کر دی قبل از وقت روانگی سے متعدد مسافر ٹورونٹو ارپورٹ پر ہی رہ گئے پرواز گزشتہ روز مقررہ وقت سے دھائی گھنٹے پہلے کراچی پہنچ گئی کراچی والے ہو جائیں تیار درجہ حرارت بڑھنے کی پیش گوئی چیف میٹرولوجی سردار سرفراس کہتے ہیں شہر میں گرمی کے جزوی لہر کے دوران درجہ حرارت دو سے تین ڈگری بڑھ سکتا ہے شہر میں سمندری ہوای جزوی مواستل ہے